موسیقی تو دوستو الیکشن میں آج کے بعد جیسے کہتے ہیں نا جھرلو پھیرنا یا دھاندلی کرنا وہ ممکن نہیں ہو پائے گا دونوں الیکشنز میں ایک سینٹ کے الیکشنز میں اور سب سے بڑھ کر ناظرین جنرل الیکشنز میں جیسے دوہزار اٹھارہ کے ہوئے دوہزار تیرہ کے ہوئے ہر الیکشن میں کیا شور اٹھا کہ جناب دھاندلی ہو گئی اب ایک ایسا سسٹم متعارف کروایا جائے گا جس کے ذریعے جو دوسرا فریق ہے جو ہارا ہوگا وہ دھاندلی کا الزام لگا ہی نہیں سکے گا مطلب اس کے پاس کوئی جواز ہی نہیں ہوگا اس کے پاس کوئی وجہ یا ریزن ہی نہیں ہوگی کہ وہ دھاندلی کا الزام لگا سکے تو کیا وجہ ہے عمران خان نے ایسا کیا کر دیا ہے یا عمران خان کا کیا پلان ہے آج کی ویڈیو میں آپ جان پائیں گے اگر آپ چاہیں آگے بڑھنے سے پہلے تو یہ چینل سبسکرائب کر کے بل کا بٹن پرس کریں تاکہ آپ پہ اپ ڈیٹس پہنچتی رہیں ناظرین ایک ہوتی ہے الیکٹرانک ووٹنگ جس کو آپ بائیومیٹرک سسٹم بھی کہتے ہیں الیکٹرانک ووٹنگ جن ممالک میں ہوتی ہے وہاں پر ہوتا یہ ہے کہ ایک سکرین پہ آپ کے سامنے آتی ہے جیسے آپ پولنگ بوت میں جاتے ہیں جہاں پہ آپ نے ووٹ پہ تھپا لگانا ہوتا ہے جس جگہ پر وہاں پر کیا ہوتا ہے کہ آپ سکرین میں جاتے ہیں اس سکرین میں جو امیدوار ہوتے ہیں جو جو کنٹیکسٹ کر رہے ہوتے ہیں اس الیکشن میں جو کھڑے ہوتے ہیں ان کے نام ان کے نشانات پارٹی کے نشانوں سب آ جاتے ہوتے ہوتے آپ نے اس پہ کلک کرنا ہے جی آپ نے اپنا اس پہ ڈیٹا ڈالنے آپ نے اس پہ اپنی انٹریز کرنی ہے جو بیسک ڈیٹا جو شناختی کارٹ پر آپ کے ہوتا ہے جس طرح سے آپ ووٹ دینے جاتے ہیں تو شناختی کارٹ کا ڈیٹا آپ کے لیا جاتا ہے وہی ڈیٹا آپ نے اس کے اندر شامل کرنے اچھا ایک بات کیا ہوگی پہلی بات تو یہ کسی غلط آدمی کا شناختی کارٹ استعمال نہیں ہو سکتا بوگر شناختی کارٹ استعمال نہیں ہو سکتا کیونکہ اسی وقت کمپیٹر جو ہے وہ چکے آن لائن ہوگا وہ کمپیٹر اس کو ویریفائی کر لے گا مرے ہوئے لوگوں کے شناختی کارٹ پر ووٹ ڈال دیا جاتا ہے ایسا ہوتا ہے نا اب اس وقت جو سپرینڈنٹ ہوتا ہے جو سپروائزر جو بھی کہلے اس کو وہ فورن تو ویریفائی کر نہیں سکتا نہیں اتنا اس کے پاس وقت تھا کہ پہلے وہ ڈاک کے ذریعے شناختی کارٹی کارٹی کارٹ بھیجے پھر ویریفائی ہو کے آئے کہ یہ بندہ حقیقت میں زندہ ہے یہ مر گیا جو بھی ہے کمپیٹر کے پاس سارا ڈیٹا ہوتا ہے کہ کیا بندہ یہ زندہ ہے نہیں ہے اب ہمارا ڈیٹا نادرہ کے پاس ہے نادرہ کو سب پتا ہے کہ ایک بندے کا جیسے ہی آپ اپنا شناختی کارٹ ڈالیں گے تو پہلی چیز تو یہ ہو جائے گی جناب کہ ہاں آپ ایک ریجسٹرڈ ووٹر ہیں پھر کیا ہوگا پتہ چل جائے گا کہ آپ جس علاقے کا آپ کا ووٹ بنا ہوا ہے آپ اسی علاقے کے مشین میں ووٹ ڈال رہے ہیں یہ نہیں کہ دس ووٹ کئی اور ڈال کر آئے تھے اب یہاں بھی ووٹ ڈالنے آگئے آپ ٹھیک ہے جی ایسا نہیں ہو سکتا کسی اور کے پرچی پر نہیں ہو سکتا کسی اور کے شناختی کارٹ پر نہیں ہو سکتا آپ کا اپنا ہی ووٹ اس میں جائے گا اب عمران خان صاحب یہ الیکٹرونک ووٹنگ کا سسٹم لانے چاہ رہے ہیں صرف چاہ نہیں رہے انقریب اس پر بل پیش ہوگا اور اسمبلی سے عمران خان صاحب اس بل کو پاس کروا لیں گے بہت آسانی سے پاس کرا لیں گے اس کا فائدہ سوچیں کتنا ہوگا اگر یہی دوہوں دور اٹھارہ کے الیکشنز میں الیکٹرونک ووٹنگ کے ذریعے انتخابات کیے جاتے تو کیا ہوتا آپ سوچیں نا کہ موٹرائز سب کچھ ہوتا اور اس کا سب سے بڑا فائدہ بہترین فائدہ جو اس کا پتہ کیا ہوتا ہے اسی وقت ریزلٹ نکل آتا ہے مطلب جب الیکشن کے دن جب پولنگ کا وقت ختم ہوتا ہے لیٹسے صبح آٹھ بجے سے شام پانچ بجے تک اکثر یہی ہوا کرتا ہے صبح آٹھ سے شام پانچ بجے تک پولنگ کا وقت ہوتا ہے تو جیسے ہی پولنگ کا وقت ختم ہوگا پانچ بجے اس کے بعد کیا ہوگا وہ سارے ملک میں جو الیکٹرونک مشینز لگی ہوئی ہیں وہ آپس میں کنیکٹڈ ہوں گی تھرہو انٹرنیٹ وہ مشین جو ہے وہ اپنا اپنا ووٹ کاؤنٹ کر رہے گی اب مشین کو آپ خود سوچ لیں کتنا وقت لگتا ہے آپ کلکولیٹر پر کتنی بھاری بھرکم کلکولیشنز کرتے ہیں وہ پلک جبکنے میں آپ کو پورا ریزلٹ دے دیتا ہے تو ان تمام مشینوں کو وقت ہی نہیں لگے گا کہ سارے کے سارے ووٹس کو کاؤنٹ کریں اور آپ کے سامنے ویدن فیو منٹس میں سمجھتا ہوں گھنٹے بھی نہیں چند منٹس میں آپ کے سامنے ناظرین ریزلٹ آ جائے گا اسی وقت ریال ٹائم یہ ہوتا ہے نا جی کہ ریزلٹ آنے میں دیر ہو گئی اس دوران بیلٹ باکس کے اندر کچھ گڑھ بڑھ کر دی دھاندلی کر دی بلٹ باکس چھوڑا لیے اٹھا کے لے گئے پرچیوں کو آگے پیچھے کر دی کوئی سوال ہی بیدا نہیں ہوتا تو مجھے عمران خان صاحب نے کہنا کہ اب ان کو دھاندلی کی شکایت کا موقع بھی نہیں ملے گا اس کی وجہ یہ تھی جب سب کام الیکٹرونک ہوگا تو پھر آپ کو شکایت کا موقع کیسے ملے گا ریزلٹ اسی وقت نکل آئے گا اب جو لوگ آج کل آن لائن ٹیسٹ دیتے ہیں ایم سی کیوز وغیرہ آتے ہیں آپ نے اگر آن لائن ٹیسٹ دیا ہو تو کیا ہوتا ہے جیسے ہی آپ وہ اپنا پیپر جو ہے وہ آپ یا ایگزام جو آپ دیتے ہیں آپ کو اسی وقت ریزلٹ مل جاتا ہے کہ آپ پاس ہیں یا فیل ہیں ایم سی کیوز میں ایسا ہوتا ہے ٹھیک ہے جی ملٹیپل چوئس کوششنز میں ایسا ہوتا ہے تو اب آپ ہی سے اندازہ کر لیں قبال کا ماسٹر سٹروک عمران خان کرنے جا رہے ہیں اگلی چیز جو کرنے جا رہے ہیں عمران خان صاحب وہ یہ ہے کہ سینٹ کے انتخابات میں ہمیشہ دھاندلی کی آواز اٹھتی ہے جب موجودہ سینٹ کے چیئرمن صادق سنجرانی صاحب کو چیئرمن لگایا گیا اس وقت بھی یہی شور مچا کے دھاندلی ہوئی ہے اس کے بعد جب ان کے خلاف ادم اعتماد کی تحریک آئی اور ناکام ہو گئی پتا چلا دھاندلی ہوئی ہے دھاندلی انسنس کے وہ جماعت جس کے ووٹ ان کے مخالفت میں جانے تھے ان کے چند ووٹ سنجرانی صاحب کے حق میں چلے گئے اب ایسا ہونا تو نہیں چاہیے تھا اسے کہتے ہیں فلور کراسنگ کسی اور دن سمجھاؤں گا فلور کراسنگ کیا ہوتی ہے فلور کراسنگ اگر ہوئی ہے تو غلط ہے آپ کے آئین میں اس کی کنجائش نہیں ہے لیکن ہو گئی اور پتا نہیں چل سکا کہ کس نے کی اب اس میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ سینٹ کے الیکشنز میں ناظرین سیکرٹ بیلٹنگ ہوتی ہے سیکرٹ بیلٹنگ کا مطلب یہ ہے ہر ارکان سینٹ اٹھے گا اور جا کے اپنا ووٹ کاسٹ کر کے آئے گا کہ کس کو سینٹ کا چیئرمن بننا چاہیے عمران خان صاحب چاہتے ہیں کہ ایسا نہ ہو اب اس میں لوگ بک جاتے ہیں دیکھیں کس نے کس پر ٹھپا لگایا کونے میں جا کے ہمیں کیا بتا عمران خان صاحب یہ قانون لانا چاہتے ہیں کہ یہ شو آف ہینڈ سے ہو یعنی کاؤنٹنگ جو ہے وہ ووٹوں کی نہیں ہونی چاہیے ہاتھوں کی ہونی چاہیے جو کھڑے ہوں اس وقت جب سینٹ کے چیئرمن کے انتخاب پر سینٹ کے اندر الیکشن ہو رہا ہو تو پھر یہ نہ کہا جائے کہ جا کے اپنا اپنا ووٹ ڈال کر آئیں کہا جائے کہ جو جس کے فیور میں ہے اپنا ہاتھ کھڑا کر دے اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ ووٹ چوری نہیں کر پائیں گے آپ اپنی پارٹی کو دھوکھا نہیں دے پائیں گے آپ دھاندلی نہیں کر پائیں گے یہ ایک مشکل مرلہ ہے اس کے لیے ان کو آئین میں ترمیم کرنا ہوگی عمران خان کو آئینی ترمیم کے لیے آپ کو دو تھائی اکثریت چاہیے ہوتی ہے جو فیلال ان کے پاس نہیں ہے جو اس سے پہلے والا الیکٹرونک ووٹنگ سسٹم ہے اس میں ان کو کوئی بہت بڑی تبدیلی کرنی کی ضرورت نہیں ہے الیکشن کے قوانین میں الیکشن کے قوانین میں تھوڑی بہت تبدیلی کرنی چاہیے کرنی پڑے گی ان کو اور ان کو جو سادہ اکثریت عمران خان صاحب کے پاس اس وقت ہے جو سمپل مجورٹی عمران خان صاحب کے پاس ہے اس سے وہ بڑے آرام سے کام چلا لیں گے میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ ہو گیا تو اس سے بہتر فری اینڈ فیر الیکشن کبھی بھی نہیں ہو سکتے گا امریکہ میں بھی اسی طرح سے ووٹنگ کا سسٹم ہوتا ہے جو ٹرمپ دھاندلی کا عظام لگا رہے ہیں وہ لگا رہے ہیں میل بیلٹنگ سے کہ میل بیلٹنگ جو ہوتی ہے جو لوگ اپنا ڈاک کے ذریعے ووٹنگ دیتے ہیں اس میں دھاندلی ہوئی ہے جو الیکٹرونک ووٹنگ ہوئی ہے اس پر بھی ٹرمپ دھاندلی کا عظام نہیں لگا پا رہا کیونکہ لگا ہی نہیں سکتے نا آخری چیز عمران خان صاحب کرنے جا رہے ہیں بہت کمال چیز وہ ان نوے لاکھ پاکستانیوں کا ووٹنگ کا حق دینے جا رہے ہیں جو اوورسیز رہتے ہیں آپ سوچیں نوے لاکھ ووٹرز اگر شامل ہو جاتے ہیں کتنا بڑا فرق پڑے گا کتنا بڑا ڈیفرنس پڑے گا آپ کی جمہوریت مضبوط ہوگی ویلڈان عمران خان صاحب بہت اچھا اقدام ہے ہم اس میں آپ کے ساتھ ہیں اگر آپ کو ویڈیو پسند آئیے ہو لائک کیجئے گا فیڈبیک دینے کیلئے کمینٹ کیجئے گا چاہیں تو سبسکرائب کر کے بیل کا بٹن بیس کریں اللہ لے کے بعد